ہلو دوستو کیسے ہو نوستے سلام سسریع کال اور دوستو ایک روپیہ پانچ روپیہ کئی سکھے دکھا رہا ہوں میں آپ کو پانچ سکھے ہیں یہ جگت گرو ٹھیک ہے جی جگت گرو کا سکھا ہے یہ دویٹر میٹ کا فائیپ روپیز بہت خوبصورت سکھا ہے یہ جس میں کوپر کا سکھا بہت مہنگا ہے جی اسٹیل کا سکھا ہے یہ اسٹیل کا سکھا ہے فائیپ روپیس فائیپ روپیس انیس سو سترہ اٹھارہ سو پچھیس نو رو جی بابا نورے جی نورے جی کا سکھا ہے یہ نو روپیس نو روپیس بھائی نورو جی فائیپ روپیس ون روپیس دکھا ہے یہ اٹھارہ سو دو ہزار روپیس دکھا ہے یہ مجھے اسٹیل کا سکھا ہے رامنو لویا لویا ٹھیک ہے جی فائیب روپیس دس روپے کا سکہ ہے یہ دو ہزار نو کا ٹھیک ہے دوستو دو ہزار نو دس روپے بڑی صبر کرنا پڑتا ہے بڑی ہمت سے سکھوں کو رکھنا پڑتا ہے اور انتظاری کرنی پڑتی ہے اس شہر کی جس شہر کے اندر کوئن میلہ لگنے والا ہے ڈلی ہے بمبئی ہے کلکتہ ہے بینگلور ہے ہیدر آباد ہے راجستان جائپور ہے بڑو درہ ہے جہاں جہاں بھی ایک فریشنی کوئن میلہ لگتا ہے وہاں کے لوگ جو ہیں بے تابی سے انتظار کرتے ہیں اور صرف تین دن کے لیے یہ میلہ لگتا ہے تین دن میں اپنے جو سکھیں ہیں خرید لو یا بیچ لو ٹھیک ہے جی اور اپنے سکھوں کو پہلے آپ بک خریدیے اور بک آپ کو اس میں سارے ریڈ بتائے گی تسلی سے سکھیں بیچنا ہے تو بیچو نہیں تو اس کے دام بڑھتے رہتے ہیں اگر آپ کے اندر گنجائش ہے ٹھیک ہے کوئن میلہ جب لگے تو گھومنے جاؤ دیکھو بھالو کیا مانگ رہے ہیں کیا خرید رہے ہیں بھائی اپنا وہ بھی سٹین لگاتے ہیں اب دو ہزار کی چیز ہے آپ کی کہ دو ہزار تھوڑی دے دیں گے آپ کو ٹھیک ہے وہ تو آپ کو یہی کہیں گے بھائی آپ پانچ سو روپے لے لو ٹھیک ہے لیکن اترا بھی نہیں بھائی کم سے کم بارہ سو روپےہ گیارہ سو روپےہ تھا ملنا چاہیے دو ہزار کی چیز کے آٹھ نو سو تم بھی کماؤ ٹھیک ہے اور جی ٹھیک ہو لائک کر دو سبکرائز کر دو جو بھی ہے چینل کو آگے کر دو